مینجمنٹ سے کوئی اختلاف نہیں بروقت فلائٹ نہ ملنے کے باعث وہ کراچی نہ پہنچ سکے منگل کو پاکستان ہاکی فیڈریشن نے سیف گیمز میں شرکت کرنے والی ہاکی ٹیم کے اعلان کا اندیا دیا اس کے لیے میڈیا کو بھی دعوت دی گئی تاہم دو گھنٹے کے انتظار کے بعد چیف سیلیکٹر اولمپین رشید جونئر سیلیکٹر قاسم خان اور سعید خان کے ہاکی کلپ کراچی نہ پہنچنے کے باعث ٹیم کا اعلان ایک دن کے لیے ملتوی کر دیا گیا رشید جونئر صاحب جو تھے ان کا بورڈنگ کار نکال کے میں کھڑا رہا ہوں دس بجے کی فلائٹ پہ وہ نئی ٹائم پہ پہنچ سکے پھر انہوں نے بارہ بجے کی فلائٹ سے آنا تھا وہ بارہ بجے ائرکرافٹ کی اویلیبیلٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ انشاءاللہ ساتھ ساڑھ ساتھ آج رات میں پہنچ جائیں گے کل ہمارے ساتھ ہوں گے کل ہماری میٹنگ ہوگی ان کی موجودگی میں اور ہم ٹیم جو ہے اس کا اعلان کریں گے ہاکی کلپ کراچی میں ٹیم کے انتخاب کے لیے تربیتی کیم بارہ جنوری سے تاحال چاری ہے سیکرٹری پی ایچ ایف کا کہنا ہے کہ ایسی ٹیم بنائیں گے جو اپنے عزاز کا دفاع کر سکے کوئی کنسیڈر ہوا ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا اگر کوئی بھی اچھا پلئر مس ہوا ہوگا تو وہ ابھی سینئر کے کیم کے لیے انشاءاللہ نہ اس ہو جائے گا ہماری کوشش ہوگی کہ جو ٹیلنٹ ہے وہ ضائع نہ ہو اس پہ کمپرومائز نہ ہو جیسے آپ نے دیکھا پاکستان جونئر کبھی جب ہم نے سٹارڈ لیا ایک سو سے زائد کھلاڑی ہمارے کیم میں تھے ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان سینئر ٹیم کا جو ازلان شاہ کے لیے کیمپ ہوگا اس میں بھی میرے خیال میں سو سے زائد کھلاڑی ہوں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں ایک دفعہ دوبارہ سے ہر لڑکے کو چانس دیا جائے کام اس کام کوئی لڑکا یہ نہ کہہ جی مجھے موقع نہیں دیا گیا اور انشاءاللہ ٹیم جو ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور میرٹ پر ٹیم بنائی جائے شایگین حوکی کا کہنا ہے کہ پانچ رکنی سیلیکشن کمیٹی میں شامل چیف سیلیکٹر سمیت دو سیلیکٹر کی غیر حاضری فیڈریشن کے اندر پائے جانے والے اختلافات کے جانب ایک اشارہ ہے اس سے قبل اولمپین کمر ابراہیم بھی اچانک اپنے عہدے سے مصطفی ہو چکے ہیں کیمرامین اجمل شاہ کے ساتھ ازغار عظیم میٹرو ون نیوز کراچ